فواد چودری کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آسیس سعید خوصہ کی مشرف فیصلے سے منصوب گفتگو سے تاثر ملتا ہے کہ چیف جسٹس فیصلے پر اثر انداز ہوئے ہیں جو کہ نامناسے بات ہے لہذا ضروری ہے کہ چیف جسٹس اپنے بیان کی وضاحت پیش کریں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وفاقی وزیر سائنس ان ٹکنالوجی فواد چودری نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آسیس سعید خوصہ کی پرویز مشرف کی سزائے موت کے فیصلے پر گفتگو وضاحت طلب ہے فواد چودری کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آسیس سعید خوصہ کی گفتگو سے تاثر ملتا ہے کہ چیف جسٹس مقدمے پر اثر انداز ہوئے اور انہوں نے مفصوص فیصلہ حاصل کرنے کے لیے تباہ اٹھا رہا چیف جسٹس پاکستان سے منصوب کی گئی بات انتہائی نامناسب ہے پرویز مشرف کے خلاف فیصلے سے قبل چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس آسیس سعید خوصہ نے کہا تھا کہ ایک ڈیٹیٹر کے خلاف بھی فیصلہ آنے والا ہے اور یہ بات بہت اہم ہے کہ ان کی ریٹائیمنٹ سے پہلے ہی یہ فیصلہ آ گیا ہے انہوں نے جو قوم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا ہے ہم صرف اور صرف قانون کے معطیت فیصلہ کریں گے ہمارے لئے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی طاقتور ہے آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک پرائیمنسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا ایک اور پرائیمنسٹر کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا ایک چیف آف آرمی سٹاف اور وہ صاحب وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے وقت